یاری 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 چھر دیا ہے ذکر مولا چھر دیا ہے ذکر مولا ممبر جانے ہے در جانے کفر ہے گئے عشق علی کا کفر جانے ہے در جانے یاری اعوذ باللہ من الشیطان وعجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم و بہین استعین و خیر ناصر و معین و صل اللہ علی محمد و علی محمد اما بعد فقد کالا مولانا امیر المؤمنین علی ابن عبی طالب علیہ السلام طوبہ لنفس مولانا اکرام نحج البلاغہ کی تفسیر موضوعی کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں آج جس موضوع پر گفتگو کرنی ہے وہ عبادت در نحج البلاغہ نحج البلاغہ میں عبادت ہے امام علی علیہ السلام انسان کی سعادت خوشبختی اور کامیابی کا معیار عبادت کو ہی قرار دیتے ہیں اور ارشاد فرما رہے ہیں کہ خوش نصیب ہے وہ انسان جو اپنے رب کے فرائض کو انجام دیتا ہے اس جملے میں امام علی علیہ السلام عبادت کی اہمیت بیان فرما رہے ہیں کہ بندگی اور عبادت کامیابی کا معیار ہے خوش نصیب وہ انسان ہے جو معنویت کی طرف توجہ کرتے ہوئے جو خداوند مطال کو حاضر اور ناظر جانتے ہوئے جو اپنے آپ کو خدا کا بندہ سمجھتے ہوئے خدا نے جو واجبات اس پر فرض کیے ہیں انہیں بطور احسن صحیح طریقے سے انجام دے امام علیہ السلام کی نگاہ میں عبادت اور رسومات کا نام نہیں ہے عادت کا نام عبادت نہیں ہے عبادت روح کی تشنگی کو ختم کر دیتی ہے یہ جو عام طور پر کہا جاتا ہے کہ عبادت میں کیا فائدہ ہے عبادت تو وقت کا زیاہ ہے عبادت میں تو وقت ضائع ہوتا ہے لیکن اسلام کے نکتہ نظر سے دین کی نگاہ سے عبادت وقت ضائع کرنے کا نہیں بلکہ خود کو آباد کرنے کا نام ہے اپنی معنوی ضروریات کو پورا کرنے کا نام عبادت ہے عام طور پر انسان اپنی مادی ضروریات کی طرف توجہ تو کرتے ہیں یہ تو دیکھتے ہیں کہ میرے جسم کی کیا ضرورت ہے میری دنیا کی کیا ضروریات ہیں ان کے لئے کوشش کرتے ہیں ان کے لئے ٹائم ٹائبل بناتے ہیں ان کو حاصل کرنے کے لئے پروگرام منجمنٹ کرتے ہیں لیکن روح کی ضرورت ظاہر ہے کہ انسان مرکب ہے جسم روح کا جسمانی ضرورتوں کی طرف توجہ دے کر معنوی ضروریات کو فراموش کر دینا انسانیت نہیں ہے بلکہ انسان کی انسانیت اس کی روح سے ہے لہٰذا کامیاب انسان وہی ہے جو اپنی معنوی ضروریات کی فکر کرے اپنی روح کو تسکین دینے کی اسباب فرام کرے انسانی کی صرف دنیاوی خوشحالی آسائش اور رفاہ کی طرف توجہ کرنا انسان کی کامیابی کے نشانی ہوئے اگرچہ اسلام اس سے بھی منع نہیں کرتا کہ انسان اپنی دنیا کو آباد نہ کرے اسلام یہ چاہتا ہے کہ جس چیز کی جتنی اہمیت ہے جس چیز کا جو رتبہ ہے اس چیز کو وہی مقام دیا جائے جسمانی ضروریات اپنی مقام پر اپنی جگہ پر اور معنوی ضروریات اپنی جگہ پر یہاں امام علیہ الصلاة والسلام اشارت فرما رہے ہیں کہ خوش نصیب ہے وہ انسان جو اپنے رب کے فرائض انجام دے خوش نصیب ہے وہ انسان جو اپنی معنوی ترقی کی فکر کرے خوش نصیب ہو وہ انسان جو اپنی معنوی ضروریات کا خیال کرتے ہوئے اپنے معنوی ترقی کے اسباب اور وسائل فراہم کرے اس کا ہم و غم اس کی تمام کوششیں اس کی دنیا کے لئے نہیں ہونی چاہیے بلکہ اس کی نگاہ بہت دور تک ہونی چاہیے اپنی روح کی ضروریات کو بھی وہ مدد نظر رکھیں اس عبادت کے حوالے سے امام علیہ الصلاة والسلام عبادت کرنے والوں کی تین قسمیں بیان فرماتے ہیں فہا لوگ عبادت میں تین قسم کے ہیں کچھ وہ لوگ ہیں جنہوں نے خداون مطال کی عبادت جنت کی لالچ میں کی ہے کہ آخرت میں جنت مل جائے گی بہشت بہشت کی نعمتیں وہ جنات جس کی نیچے نہریں بے رہی ہوں گی مسندوں پہ ٹیک لگائے بیٹھے ہوں گے وہ تمام کی تمام نعمتیں جو قرآن مجید نے جنت کے لئے بیان کی ہے کچھ لوگوں کی عبادت کا مقصد جنت حاصل کرنا ہے مولا علیہ علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ یہ تاجروں کی عبادت ہے فائدے کے پیچھے جنا کچھ وہ لوگ ہیں جو جہنم کے بچنے کے لئے عبادت کرتے ہیں اگر عبادت نہیں کریں گے اپنے فرائض کو انجام نہیں دیں گے اپنی ذمہ داریوں کو پورا نہیں کریں گے تو خدا ہمیں جہنم میں بھیج دے گا جہنم سے بچنے کے لئے عبادت کرتے ہیں مولا علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ یہ عبادت غلاموں کے عبادت ہے کہ غلام کو ہر وقت یہی فکر رہتی ہے کہ کوئی ایسا کام نہ ہو جائے جس کی وجہ سے مجھے سزا مل جائے سزا سے بچنے کے لئے عذاب اور جہنم سے بچنے کے لئے عبادت کرتے ہیں اور ایک وہ گروہ ہے کچھ وہ لوگ ہیں جو خدا کی اس بنیاد پر عبادت کرتے ہیں کہ خدا اہل عبادت ہے خدا ہی وہ ہستی ہے جس کے سامنے ہماری پیشانی جھکنی چاہیے ہمیں سر تسلم خم کرنا چاہیے اس لئے عبادت بناتے ہیں اس لئے عبادت کرتے ہیں کہ خدا مستحق عبادت ہے یہ آزاد انسانوں کی عبادت ہے ان تین قسموں میں ہمیں کبھی یہ فکر کرنا چاہیے کبھی یہ دیکھنا چاہیے کہ ہمارے عبادت کس زمرے میں ہے کس لحاظ ہے کس نیت سے ہے عبادت میں جو چیز سب سے زیادہ اہم ہے وہ یہی ہے کہ انسان کس نیت سے اس عمل کو انجام دے رہا ہے اگر اس کی نیت خدا کی رضا مندی ہے خدا کو رازی کرنا ہے تو اس کا ہر عامل عبادت بن جاتا ہے چاہے پھر وہ اپنی دنیاوی ضرورتوں کو حل کرنے کے لئے کوشش کرنا ہو کوئی اگر کھانا اس لئے کھائے کہ اس سے قوت اسے حاصل ہو اس کا جسم مضبوط ہو تاکہ وہ عبادت خدا انجام دے سکے تو اس کا یہ کھانا کھانا بے عبادت میں شمال ہوتا ہے کیونکہ اس کا مقصد خدا کو رازی کرنا ہے کوئی اس لئے کام کرتا ہے کہ جو آمدنی ہوگی اس سے اپنی ضروریات کو پورا کروں گا تاکہ کسی کا محتاج نہ بنوں میرے اہل و عیال کسی کے محتاج نہ بنے کسی کے سامنے مجھے ہاتھ فیلانا نہ پڑھے یہ خود عبادت ہے بہترین عبادت ہے حلال روزی کا مانے اس لئے انسان کام کرے کوشش کرے کہ جو آمدنی ہوگی اس سے اپنی ضروریات کے علاوہ دیکھیں کبھی یہ ہوتا ہے کہ مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے الحمدللہ میری اچھی زندگی گزر رہی ہے لیکن اگر میں کام کروں اور اس سے جو در آمد ہو جو آمدنی ہو اس سے دوسرے لوگوں پر خرچ کروں دوسروں کی محتاجی کو ختم کروں یہ بھی عبادت ہے یہ جو آئیمہ علیہ السلام پر کبھی کبھی ست ہی نظر رکھنے والے افراد کم نظر اور تنگ نظر انسان کبھی آئے کہ یہ اشکال کرتے تھے کہ آپ اتنے بوڑے ہو گئے ہیں پھر بھی کھیتی باڑی کر رہے ہیں کام کر رہے ہیں یہ تو ہرس اور لالچ ہے یہی واقع ہے امام ذریعہ العابدین کے حوالے سے امام موسیٰ قازم علیہ السلام کے حوالے سے یا دوسرے آئیم علیہ السلام کے حوالے سے نقل کیا جاتا ہے کہ امام نے پھر یہی جواب دیا کہ نہیں میں اس لئے کام کر رہا ہوں کہ اپنے ضروریات کو پورا کر سکوں کسی کے سامنے ہاتھ فیلانا نہ پڑے اگر میری ضروریات سے بڑھ کر میری آمد نہیں ہو تو میں دوسروں کے لئے بھی خرچ کر سکتا ہوں ان کی ضرورتوں کو بھی پورا کر سکتا ہوں یہ عین عبادت ہے امام علیہ السلام اس عبادت کی طرف انسان کو متوجہ کر رہے ہیں کہ تمہاری نیجت خدا کو رازی کرنا ہو وگر نہ انسان نماز کے لئے کھڑا ہو اور اس کی نیجت خدا کو رازی کرنا نہ ہو بلکہ یہ کہنا ہو کہ لوگ مجھے نمازی سمجھیں لوگ کہیں کہ یہ بہت بڑا عابد اور زاہد ہے یہ عبادت ہی نہیں ہے امام علیہ السلام سے پوچھا جاتا ہے کہ مولا فلان شخص جا کے مسجد میں بیٹھ گیا ہے امام فرماتا ہے کہ پھر اس کی ضروریات کون پورا کر رہا ہے اس کے اہل و عیال کا خرچ کون دے رہا ہے کہا جاتا ہے اس کا بھائی کہیں اس کے بھائی کا عمل خدا کی نظر میں افضل ہے یعنی وہ عبادت جو انسان کو ذمہ داریوں سے دور کرے وہ مستحب عبادت جو انسان کو واجبات کی ادائیگی سے محروم کر دے امام علیہ السلام کے نظر میں عبادت ہی نہیں ہے اور یہ انتہائی لطیف اور دقیق بات ہے امام علیہ السلام میں اشاد فرماتے ہیں لا قربت بالنوافل اذا اورت بالفرائع جب نوافل مستحب عمال واجبات کی ادائیگی میں رکاوٹ بن جائیں تو وہاں پر مستحب عمل انسان کو خدا کا قرب نہیں دلا سکتا وہاں پر مستحب عمل کو انجام دینا اصلاً عبادت ہی نہیں ہے یعنی مولا علیہ السلام یہ چاہتے ہیں کہ انسان ہر عمل کو اس کی جگہ اس کے مقام پر رکھیں جو واجب عمل ہے اسے واجب کیسے سمجھنا چاہیے اسے واجب کے مقام پر رکھنا چاہیے جو مستحب ہے اسے مستحب کی جگہ پر رکھنا چاہیے یہ جو ہمیں کبھی کبھی دکھائی دیتا ہے کہ کچھ لوگ واجبات کی ادائیگی میں کوتا ہی کرتے ہیں مستحبات کے لیے کمر بان کر ہمت کرتے ہیں یہ اسلام کو مطلوب نہیں ہے اسلام اسے پسند نہیں کرتا اسلام یہ کہتا ہے کہ جو واجبات خدا نے تمہارے ذمہ لگائے ہیں پہلے ان کا تم سے سوال کیا جائے گا تمہیں پہلے واجبات کی فکر ہونی چاہیے اس کے بعد اگر موقع ملتا ہے فرصت ہوتی ہے تو مستحبات کے پیچھے جانا چاہیے کبھی کبھی شیطان انسان کو اسی طرح گمراہ کرتا ہے یعنی لازمی نہیں ہے کہ شیطان ہمیشہ انسان کو گناہ کی طرف متوجہ کر کے اسے معصیت میں مبتلا کر کے اسے گمراہ کرے بلکہ کبھی کبھی شیطان انسان کو عبادت کے ذریعے گمراہ کرتا ہے وہ اس طرح ہے کہ جب اس کے ذمہ داری ہے اس کے ذمہ پر ایک واجب کام ہے اس کی بجائے وہ مستحب کام کو انجام دینے بیڑھ جاتا ہے یہ شیطانی وسوسہ ہے شیطان اس طرح بھی گمراہ کرتا ہے عبادت کے ذریعے سے انسان کو اپنی ذمہ داریوں سے دور لے جاتا ہے اسے گوشہ نشینی ازلت پسندی اور اس طرح کے مفاہیم کی طرف لے جاتا ہے جو اسے اس کی ذمہ داریوں سے دور کر دے امام علیہ السلام اسے عبادت نہیں جانتے عبادت خدا کو رازی کرنے کا نام ہے اپنی ذمہ داریوں کو ادا کرنے کا نام عبادت ہے قرآن مجید نے عبادت کا مقصد تقوی اور پرہزگاری بیان کیا ہے وہ عبادت جو انسان کو تقوی کی طرف لے جائے اسے وظیفہ شناس بنائے اسے اپنی ذمہ داریوں کا احساس دلائے یہ عبادت ہے وگر نہ وہ ظاہری رسومات جن کے پیچھے کوئی ایسی خالص نیت نہ ہو جو انسان کے اندر اصلاح پیدا نہ کریں جو انسان کو خدا شناس خدا کی مخلوق کی خیدمت کی طرف متوجہ نہ کریں وہ عبادت نہیں ہے وہ بغیر روح کے عمل ہے جس کا کوئی فائدہ نہیں ہے خود امام علی علیہ السلام چاہتے ہیں کہ انسان عبادت میں بھی مغتدل رہے افرات اور تفرید سے پرہیز کرے عبادت میں نہ تو افرات ہونا چاہیے نہ تفرید اس معنی میں کہ ایسا نہیں کہ انسان صرف مثال کے طور پر نماز کو عبادت سمجھے اور چوبیس سو گھنٹے ایسی کام میں لگا رہے اور اپنی دوسری ذمہ داریوں سے غافل ہو جائے اپنی دنیاوی ذمہ داریوں کو ادا کرنے سے غافل ہو جائے یہاں تلاوت قرآن جو بہت عظیم عبادت ہے لیکن چوبیس گھنٹے وہ یہی کام کرتا رہے اپنی دوسری ضروریات کی طرف توجہ نہ دے اہل و عیال بچے خاندان دوست احباب یہ سب ان کے حقوق بنتے ہیں ہم پر ان حقوق کی فکر ہی نہ کرے مسلمانوں کی طرف اس کی توجہ ہی نہ ہو کہ مسلمانوں پر کیا گزار رہی ہے کہ وہ مطلوب عبادت نہیں ہے جو اسلام چاہتا ہے ہم سے لہذا امام علی علیہ السلام جب اپنے بیٹے امام حسن علیہ السلام کو خط لکھتے ہیں اس میں ایک نصیحت یہی کرتے ہیں کہ بیٹا وقت صد یا بنیہ فی معیشتک بیٹا اپنی معیشت میں میانہ روی اختیار کرو افرات اور تفرید سے بچھو اور اسی طرح وقت صد فی عبادت ایک اپنی عبادت میں میانہ روی اختیار کرو افرات اور تفرید سے بچھو اور پھر امام علیہ السلام اس نکتے کی طرف توجہ دلا رہے ہیں کہ کبھی اب کبھی اپنے آپ کو دیکھو اپنی چاہت کو دیکھو بہت زیادہ اپنے نفس کو عبادت پر مجبور نہ کرو کیونکہ جس نفس کو بہت زیادہ مجبور کیا جائے وہ پھر سرکش بن جائے گا بلکہ مختلف بہانوں سے اپنے نفس کو عبادت کے لیے تیار کرو والعالی علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ خادع نفس کا فی العبادہ اپنے نفس کو تیار کرو عبادت کے لیے عبادت کے فوائد دیکھ کر ترک عبادت کے نقصانات دیکھ کر اپنے آپ کو تیار کرو عبادت کے لیے مجبور نہ کرو اور یہ امام علیہ السلام کی وسیع نظری ہے حکیمانہ سوچ اور فکر ہے کہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اِنَّا لِلْقُلُوبِ اِقْوَالًا وَاِدْوَارًا کبھی کبھی یہ دل عبادت کے لیے تیار ہوتا ہے کبھی نہیں ہوتا ہے اگر نہ ہو صرف واجبات کو انجام دو پھر مستحبات کی فکر نہ کرو عام طور پر جو ہم دیکھتے ہیں ہماری زندگی میں کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انسان بہت زیادہ عبادت کی طرف متوجہ ہوتے ہیں مائل ہو جاتے ہیں بہت زیادہ شوق پیدا ہوتا ہے ان کو واجبات اور مستحبات کی انجام دینے کا پھر وہ چند دنوں تک تو مستقل عبادت کرتے رہتے ہیں لیکن اس کے بعد اپنے واجبات کو بھی چھوڑ دیتے ہیں یہ وہی بیماری ہے جس کے علاج کی طرف امام علیہ علیہ السلام ہمیں متوجہ کر رہے ہیں کہ عبادت میں بھی میاں نروی اختیار کرو اور یہی نصیحہ جو امام علیہ علیہ السلام اپنے بیٹے امام حسن علیہ السلام کو کر رہے ہیں جو کہ ہم سب کے لیے ہیں وہ یہی ہے کہ وہ تھوڑا سا عمل جسے تم ہمیشہ انجام دیتے رہو اس بڑے عمل سے بہتر ہے جو تمہیں سختی میں مبتلا کر دے جو تمہیں باغی کر دے عبادت سے جو تمہارے دل سے عبادت کی محبت کو ختم کر دے اس دولانی عمل سے پرہیز کرو اس چھوٹی عمل کو اپناو جسے تم ہمیشہ انجام دے سکو آخر بہترین چیز وہی ہے جو تھوڑی ہی ہو لیکن ہمیشہ ہو چھوٹا سا عمل جسے انسان ہمیشہ انجام دیتا رہے اس بڑے عمل سے بہتر ہے جو کچھ وقت تو انجام دے پھر ہمیشہ کے لیے اسے چھوڑ دے یہ جو قرآن مجید عبادت کا اثر بتاتا ہے یہاں احادیث میں وارد ہوا ہے کہ نماز میں عراج مومن ہے نماز برائیوں اور بے حیائیوں سے بچھاتی ہے وہ یہ یہ کہ جب انسان روزانہ اپنے وقت پر اپنی نماز کو ادا کرتا ہے اپنے رب کی طرف توجہ کرتا ہے خدا کو یاد کرتا ہے ذکر خدا کرتا ہے یہ اس کے ذہن پر سوچ اور فکر پر اثر کرتا ہے جسے عام دور پر تجارت کے لیے کہا جاتا ہے کہ پیسہ پیسے کو کھماتا ہے اسی طرح انسان اگر عبادت کرے تو یہی ایک عبادت اس کے لیے دوسری عبادت کا مقدمہ بل جائے گی نیکی سے نیکی کی سوچ پیدا ہوتی ہے نیکی سے نیکی کا راستہ کھلتا ہے بنتا ہے توفیق ہوتی ہے اور گناہ سے گناہوں کی طرف میلان پیدا ہوتا ہے اس لیے کہا گیا ہے کہ گناہ کے بعد فوراں توبہ کرو جب توبہ کرو گے تو تمہارا یہ جو نفس ہے اس کی جو کشش ہے تمہیں گناہوں کی طرف مزید نہ لے جائے گی اسے بریک لگ جائے گی توبہ کے ذریعے سے اسے روک دو اس کے آثار کو ختم کر ڈالو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اشارت فرماتے ہیں کہ توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسے اس نے کوئی گناہ ہی نہ کیا ہو امام علیہ علیہ الصلاة والسلام یاد خدا کی اسی فضیلت کو مد نظر رکھتے ہوئے اشارت فرماتے ہیں یاد خدا کو کرنے کے لیے ذکر خدا کو کرنے کے لیے بھی کچھ لوگ ہیں جنہوں نے اسی ذکر کو لے لیا ہے دنیا کے بدلے میں یعنی انہیں دنیا کی مادی لذتوں میں وہ لذت نہیں ملتی جو یاد خدا سے لذت ملتی ہے ہم سب کی ایک مشکل یہ ہے کہ ہم نے اس مزے کو اس ذائقے کو اس لذت کو چکھا ہی نہیں ہے جو عبادت خدا میں ہے یہ لذت اس کا قدر اس کی اہمیت اسی وقت واضح ہوگی جب انسان اسے چکھے اس دنیا میں آئے اس وادی میں قدم تو رکھے یہ اولیاء انبیاء آئیمہ علیہ السلام کس طرح اتنی طولانی عبادت کرتے تھے رات بھر ہزاروں سجدے تھکتے نہیں ہیں بہترین تشبیح دی یہاں آگا قرآتی نے کہ مچھلی کبھی تیرنے سے تھکتی ہے تیرنا اس کی زندگی ہے اسی طرح اولیاء الہی کبھی عبادت سے نہیں تھکتے کیونکہ یہی ان کی زندگی ہے یہ ان کی روح کی غزہ ہے ان کی معنوی تسکین ہے انسان کی پوری مادی کوشش اسی لئے ہوتی ہے کہ سکونوں سے محسر ہو لیکن نہیں ہوتا کیونکہ اصلی سکون حقیقی سکون تو ہے ہی خدا سے لو لگانے میں اور عبادت خدا میں اور عبام علیہ علیہ السلام یہی سفارش کرتے ہیں کہ تم اگر لوگوں پر فخر کرنا چاہتے ہو تو مال کی وجہ سے اولاد کی وجہ سے علم اضافے وغیرہ کی وجہ سے فخر نہ کرو فخر کا معیار عبادت خدا ہے وَأَنْ تُبَاهِ النَّاسَ بِعْبَادَتِ رَبِّكْ اور یہ کہ اپنے رب کی بندگی اور پروادگار کے عبادت کی بنیاد پر لوگوں پر فخر کرو کہ میں عابد ہوں میں عبادت گزار ہوں جیسا کہ خود امام علیہ السلام اشاد فرماتے ہیں کہ اِلَهِ قَفَابِ عِزًّا اَنْ أَكُونَ لَكَ عَبْدًا خدایہ میری عزت کے لئے یہ کافی ہے کہ میں تیرا بندہ ہوں امام علیہ السلام نہ صرف عبادت کی اس طرح تشریح کر رہے ہیں اس کا مرتبہ بیان کر رہے ہیں بلکہ عملی طور پر ثابت کر رہے ہیں کہ عبادت کا مقام اور درجہ کیا ہے اپنے ایک گورنر کو خط لکھتے ہوئے مولا نصیحت فرماتے ہیں کہ وَعْلَمْ اَنَّا كُلَّ شَيْئِن مِنْ عَمَلِكْ تَبَعُن لِسَلَاةِكْ جان لو یاد رکھو کہ تمہارا ہر عمل تمہاری نماز کتابے ہیں ہر عمل پر نماز مقدم ہے وہ کام جسے نماز پر مقدم کیا جائے اس میں برکت نہیں رہتی لیکن اگر نماز کے لیے کام کو مؤخر کیا جائے پہلے انسان اپنی نماز کی فکر کرے اسے ادائے کرے پھر دوسرے کاموں میں ان کاموں میں برکت ہوتی ہے آج ہماری زندگی سے برکتیں کی اٹھ گئی ہیں پیسہ بہت زیادہ ہے لیکن وہ سکون نہیں ہے وہ برکت نہیں ہے اسی بنیاد پہ کہ ہم نے حقیقی اقدار کو بھلا دیا ہے ہم نے کامیابی کے معیاروں کو سمجھا ہی نہیں ہے ہم اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں شیطانی وسوسوں میں مبتلا ہو گئے ہیں شیطان نے ہمیں گمراہ کر لیا ہے اس طرح جس چیز کا جو مقام ہونا چاہیے جسے جو مقام دینا چاہیے ہم نے نہیں دیا امام علیہ السلام عبادت کی یہ جتنی فضیلت بیان کر رہے ہیں یہ بیجا اور فضول تو نہیں ہے عبادت میں وہ اثر ہے عبادت وہ ایک سیر ہے جو انسان کو انسان بناتی ہے اور یہ کارخانہ ہے انسان کی اصلاح کا تربیت کا محور اور مرکز ہے یہ عبادت پھر خود امام علیہ السلام اشارت فرماتے ہیں کہ انہ اہل بیت امیرنا ان نتع من ناس ہم اہل بیت کو خدا نے یہ حکم دیا ہے کہ ہم لوگوں کو کھانا کھلائیں لوگوں کی مشکلات کو حل کریں ان کی مادی ضروریات کو پورا کریں کیونکہ کبھی کبھی شیطان انہی مادی ضروریات سے انسان کو گمراہ کرتا ہے تو اہل بیت اللہ خدا کو یاد کرنا خدا کی نشانیوں میں غور فکر کرنا انسان کو بصیرت اتا کرتا ہے وہ نورانیت اتا کرتا ہے جس سے حاصل ہونے والی لذت دنیا کی لذتوں سے قابل مقایسہ ہی نہیں ہے یعنی اس لذت کا اس مزے اور اس ذائقے کا اس سکون اور اس اتمنان کا کسی چیز سے کوئی مقابلہ ہی نہیں ہے اس لیے بعض عرفہ کی اور بعض فلاسفہ کی زندگی میں ملتا ہے کہ جب وہ کوئی عرفانی مطلب در کرتے تھے سمجھ لیتے تھے کوئی مسئلہ حل کر لیتے تھے تو فرح و سرور کی بنیاد پر کہتے تھے کہ کون ہے جسے اس طرح کی لذت حاصل ہو یہ جو عبادت میں یہ جو سکون ہے معنوی سکون ہے کسی کو بتانے سے نہیں ملے گا یہ اسی وقت انسان کو حاصل ہوتا ہے جب وہ عبادت کو انجام دے ان شرائط کے ساتھ ان تمام مقدمات اور لوازمات کے ساتھ جو اسلام نے ان سے طلب کی ہیں یہ عبادت خدا ونہ مطال کا بہت بڑا احسان ہے انسانیت پر کہ اس نے انسان کو اپنے آپ سے رابطہ برقرار کرنے کے لئے ایک وسیلہ دیا ہے ایک ذریعہ دیا ہے اس وسیلے سے اس ذریعے سے مجھ تک پہنچو اور اپنی تمام تک آلی مشکلات کو ان کے حل کرنے کو ہر کام کی توفی کو مجھ سے ہی طلب کرو قرآن مجید جو اشاد فرماتا ہے مستعین بسبر والصلاح اور صبر اور نماز سے مدد حاصل کرو مدد لو روایات میں صبر کی تفسیر روزے کے ذریعے سے کی گئی ہے یعنی نماز اور روزے کے ذریعے سے مدد حاصل کرو اپنی مشکلات کو حل کرنے کے لئے اپنی مشکلات پر قابو پانے کے لئے اپنی توفیقات میں اضافے کے لئے اپنی روح کو مایوسی سے بچانے کے لئے اپنے اندر امیر کی کرن پیدا کرنے کے لئے یہ نماز اور روزہ انسان کی مدد کرتے ہیں یہ عبادت انسان کو اس درجے پر لے جاتی ہے کہ جہاں انسان کامیاب ہو جاتا ہے سورہ مؤمنون میں خدا من متعال نے انہی اہل ایمان کی کامیابی کا تذکرہ کیا ہے جو اپنی نماز کو خضو خشو کے ساتھ بجا لاتے ہیں جو زکاة ادا کرتے ہیں جو اپنی آنکھوں کی حفاظت کرتے ہیں یعنی یہ وہ کام ہیں جو انسان کو انسان بناتے ہیں اور انہیں کامیاب بناتے ہیں عبادت ہی انسان کے لیے راستوں کو کھول دیتی ہے اس کے اندر بصیرت پیدا کرتی ہے نورانیت پیدا کرتی اور حقیقی راستہ پانے کے بعد کامیابی کی طرف گمزن ہو جاتا ہے ہم دعا کرتے ہیں کہ خدا ونمطال ہمیں امام علیہ صلی اللہ کے ان گوہر بار کلمات کے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ یا سامع الاسوات یا رافع الدرجات یا ولي الحسنات اللہ اللہ یا اللہ یا قابل التوبات یا سامع الاسوات یا رافع الدرجات یا ولي الحسنات اللہ 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 یا اللہ 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 اللہ